سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام اممتی کو فیصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بیٹی پڑھتا مشین عزتدار مار بہنے کو فیصل کی طرف سے سلام مردے بہرحال کالال ہنڈو کے اوپر تو معلوم ہے آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن نے جو نوٹ کرا اس کو جو نوٹیز دیا تھا اس کے بعد ایکشن لینے کے لئے کہا گیا تلنگانہ پولیس کو ہدرباد پولیس کو اور اس کا آئیریہ بڑھتا ہے لودھے کا یہ یہ کٹلے کا کالی لینڈو کا کالی سوبر کا کالی ڈیوز کا کالی رینج کا کالی خونس کا یہ گاڈر راپے کا منگل ہارڈ منگل ہارڈ میں اس کے اوپر کیس بک ہوا یہ لوگ ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی چھے یعنی یہ دو دن ہو گیا لیکن آج اس کو پوچھتاچ کے لئے وہاں پہ بھلایا گیا یہ نہیں گیا یہ نہیں جانے کے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد وہاں کی تلنگ مانگل ہارڈ کی پولیس آئی آکے اس کو مارتے ہوئے لے کی گئی وہاں پہ پوچھتاچ بھی یہ سفلے کا میں یہ گندے کا میں کیوں کر رہا رہے تیری جنپت کا انڈا ول گئے اس کو اور میرے کو تو یہ بھی سننے میں آیا بھائی وہ جو ٹائم پہ لے کر گئے اس کو یہ بہت نشے میں تھا یہ نشے میں چھوڑ تھا یہ اس لئے جو اسے وہ لوگ کے ساتھ بھی بتتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تو اس کی دبا کے پھوٹی ہے اس کی اوخات اس کو دکھائے یہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کی ایک مرتبہ صحیح طریقہ سے پھوٹی اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں جو اس کا جو صدا رہتے رنگانہ کا سمجھے انہیں بھوت بور رہا تھا انہیں تو اس کو بھی وقتی طور سے ارسٹ کر رہے تھے لیکن وہ شام ہوتے ہوتے چھوڑ گیا وہ شام ہوتے ہوتے چھوڑ دیا گیا اس کو لیکن اس کی اوخات بھی اس کو دکھا دی گئی اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کو ارسٹ کیا گیا تھا اس کو پکڑا گیا تھا اس کو اندر رکھا گیا تھا اس کے بعد اس کی بیل بھی اس کو چھوڑا لیا گیا اس کے بعد یہ کائرل لینڈو کے لیے اس نے وحیائی باتیں استعمال کرا جو ان کی اوخات ان کو دکھائی گئی یہ تو خیر ہونا ہی تھا بھئی آج نے تو کل کل نے تو پڑھا سوں ان کی اوخات تو ان کو دکھانا تائے تھا بہرحال کائرل لینڈو کو یوپی جانے کا بھی خواب دکھ رہا تھا انہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا جا کے وہاں پہ میں اوٹ مانگتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں بولکہ وہ اللہ تھا انہیں آج سے تین چار دن پہلے تو آپ جانے کی وہ نہیں ہے ان کی اتنی مار پڑی ہے ان کو اب انہوں بستر سے ایک خفتہ نہیں اٹھ سکتے اگر جو اٹھ رہے ہیں انہوں تو کائیسا اٹھتے ہیں وہ خیر اللہ بہتر جانے بہرحال ان کی دبا کے پھوٹی اور ان کو صاف الوازوں میں یہ کہہ دیا گیا ہیدراواز چھوڑ کے باہر نہ جا سکتا ہے اب کوئی الیکشن میں کوئی اوٹ مانگنے کے لیے یہ زہریلا جو زہر باڑتا ہے جو گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے مو کھولا تو ٹھٹی جو اگلتا نا اس کالے لندو کالے سور کی اوخات دکھا دی گئی اور اس کو یہ بھی سابدھان کر دیا گیا یہ بھی چتابنی دے دی گئی آئندہ اگرچہ مو بھی کھولا اس نے مو بھی کھولا اگرچہ کچھ بھی بولا اگرچہ تو اس کو ایسے ہی پیٹا جائے گا ایسے ہی پٹائی ہوگی ایسے ہی ببری کھیلا جائے گا اس کے ساتھ یہ تو ہونا ہی تھا بھئی یہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے غلط فہم میں کیا تھے یہ لوگ کہ ان کے باپ کا راج ہے ان کے باپ کا راج ہے یہ زہریلے تو کچھ کریں دیشواسیوں کے لیے اور کون سے حق سے لوگ اوٹ مانگتے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ سور کے بچے یہ بجرنگی کے جوے یہ آتنگ کیسا لے سوائے زہر باٹنے کے علاوہ دیش میں اور کیا دیے بتاؤ میرے کو آپ لوگ خود بتاؤ میرے کو بہر حال آپ لوگوں کو یہ میں بتانا بہت ضروری ہے میرے کو حالانکہ ایشوس تو بہت ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے ابھی جو جس طریقے سے کرنڈک میں جو چل رہا ہے ہجاب کے تعلق سے اور جو وہاں پہ عزتیں دی جا رہی ہے ہمارے مسلمان بچےوں کو مسلمان عورتوں کو مسلمان بچوں کو اور ہمارے ہجابوں کو ہمارے برخوں کو جلایا جا رہا ہے لیکن یہ لوگ یہ اس میں خوش ہوتے ہیں لیکن ان کی اوقات ان کو دکھا بھی رہی ہے دکھ بھی رہی ہے ان کا وجود کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے ایک ڈاوے پہنگ کی دھول چپل کے علاوہ کچھ نہیں ہے دھول کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کی نایدہ نہیں یہ ان کی بھول ان کو نکل رہی ہے اور ان کو نگل رہی ہے اور انشاءاللہ سارے دیش سے ان کو نکالنا پڑے گا یہ ضروری ہوگا تو بھر یہاں آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ ان کو لگ جا کے تاشوشی بھی ان کی اور ان کو کہہ دیا گیا صاف الفاظوں میں تیلنگانہ نہیں چھوڑنا ہے تیلنگانہ کے باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں انہوں ہیدراباد کے باہر تیلنگانہ کے باہر خدم بھی نہیں رکھ سکتے ہیں نہ انہوں نہ کشن کیا نام ہے اس کا جو صدر ہے بھاج پا کا بی جے پی کا بلکل نہیں جا سکتے ہیں ان کو حضراباد نے چھوڑنا آئے یہ بتا دیا گیا ان کو بڑے اس سے سگنیچرز وغیرہ کر کے انگوٹے و انگوٹے خیر ان کو سگنیچر کرنا کہاں سے آتا وہ انگوٹے و انگوٹے مار کے ان کو چھوڑ دیا گیا بختی طور سے تو بہر یل آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کاللینڈو کی جو آج پھوٹی ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے میرے کو بڑی خوشی ہو رہی ہے اور آپ لوگ غور کریں جب سے الیکشن کمیشن نے جو نوٹیس دیا اس کو جب سے مو کھلنا بند کر دیا اس نے اب اس کا مو بھی نہیں کھل رہا اب اس کا نچے کا پکہ بھی بند اوپر کا پکہ بھی بند ہوگا آوخات اس کو دیکھ چکی ہے لیکن جو پرانے جو جو نئے پکہوں سے جو باتیں گرے تھے وہ صوب ان کو اب بھگتنا پڑے گا سمجھے نا جو زہر باتے تھے انہوں جو زہر لے باتیں کرے تھے اب یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ ایسا کیوں کرے تو ان کی پھوٹ رہی ہے دبا کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہی بتانا ضروری تھا میرے کو منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخورہ رکھے نمازوں کے پابندی کریے اور کیا ہے انشاءاللہ اوٹاللہ میں کل بہت بڑی نیوزر آئے گی انشاءاللہ جو آپ لوگ کے دلوں کو چھوڑ لے گی وہ دوں گا انشاءاللہ منظم رہیے سلام آرے